موسیقی یہ تصویریں باندھا میٹکل کالیج کی ہیں جو اس سمیں بھب طریقے سے سزا ہوا ہے کیونکہ یہاں انویشن اور سٹارٹ اپ سمیٹ کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں سیکڑوں اسٹالیں لگائی گئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہنچنے والوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے لیے یہ کارکرم مہترپونڈ ہیں انویشن سٹارٹ اپ سمیٹ کا آئیوجن کیوں کیا گیا اس کی جانکاری باندھا کی جلہ ادھکاری نے خود ہی دی ہے میرا مقصد اس کے پیچھے بہت سمپل ہے یہ ہمارا جنپد باندھا بیبین پرکار کی سمسیاں سے گھیرا ہوا ہے پانی کا اکال انہ پر تھا کا بہت ہی کوپر بھاو ہے یہاں ایک اور بیماری ہے کوپوشن میں تو یہاں کہوں گا بیماریاں 46% لوگ کو پیچھے تھے پتا نہیں ان سمسیاں کے سمادھان کے لیے ہم نے یہ آئیوجن کیا ہے ہم نے انویٹر اور سٹارٹ اپ اس لیے بلائے ہیں کہ سٹارٹ اپ اور انویٹر ہائی گیا لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کسی سمسیاں کا سہج سرل اور سستا سمادھان ہی سٹارٹ اپ یا انویٹر ہے ہمارے یہاں سو انویٹر آئے ہیں اور وہ ہر سمسیاں کو ایک لڑکا ہے سلطانپور کا اس نے ایک بائک بنایا ہے جو ہم لوگ ٹور میں لے کے جاتے ہیں وہ مینی ہاؤس ہے اس میں سونے کا پینے کا کھانے کا چارجر کا ٹارج دیکھ کر کے طبیعت خوش ہوگا ایک لڑکا راہول سنگھر کرسی نگر سے آیا ہائی سکول میں پڑھتا ہے اس نے ایک کرسی بنایا کرسی پہ بیٹھو تو پھین چلنے لگتا ہے کرسی سے اٹھو تو پھین بند ہو جاتا اگر اس کی ہمیں یہ بات کو مان لیں اس کو یوز کرنے لگیں تو ہر مہینے کتنے کرونوں کی بجلی کی بچت ہوگی اور بجلی کا بل کم آئے گا تو لوگ جو حال میں جا کر کے دیکھ رہے ہیں ان کو بڑی خوشحالی مل لہی ہے knowledge مل لہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں اسٹال بیبھاگوں کے لگائے ہیں جنتہ کو ہمارے سرکاری بیبھاگوں کے کارکرموں کی جانکاری ہو رہی ہے یہاں کوئی وہ کھانا پوری والا نہیں ہے سجاوٹ اچھی ہے جانکاری اچھی ہے ہمارے ادھکاری گھن تن مندھن سے ان کو بتا رہے ہیں اسٹال تو بہت سارے ہیں لیکن اگر خاص آکرسنوں میں پوچھیں کون کون سے آپ کی نظر میں ہے کی بیسے چیزیں ہیں دیکھئے میرے لیے تو سارے اچھے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں انہیں ہمیں ان کی گریڈنگ کرا رہے ہیں ہم نے ادھکاریوں کی ٹیم بنا دی ہے گریڈنگ ہو رہی ہے ابھی سام کو ہم پورسکریت کریں گے تو سام کو پتہ لگ جائے گا کہ کون اچھا ہے کون برا آئیس کے لیے ہم نے کمیٹی بنا رکھی ہے اسی طرح سے ہم نے انہوں ویٹر میں بھی کمیٹی بنا رکھی ہے اور ان کو ہم پورسکریت کریں گے لوگوں کے مند میں ایک سوال ہے کہ انہوں ویشن سمیٹ تو سمپن ہو گئی تین دن کی اب آگے کیا آگے میری کاری اوجنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں تین اسٹیچوشنس ہیں میڈکل کالیج ہے انجنیم کالیج ہے اور مادہ اگری کالچر انگورسٹی ہے ابھی تو یہ ہمارا جنرل ہے اس میں اگری کالچر بھی ہے اس میں میڈکل بھی ہے اس میں تیکنالجی بھی ہے اس میں ہر طرح کے انہوں ویٹر ہے ہم اپنے تینوں ہیڈ سے بات کر چکے ہیں ہم لوگ اب اس کو کالیج وائج ایک بار انجنیم کالیج وائج تیکنالوجی کے فوکس پر لگائیں گے اور انڈیا لیبل کا اس طرح کا آیوجن کریں گے اسی طرح سے میڈکل کے فیلڈ میں یہاں لگائیں گے اور اگری کالچر انڈ ایلائیڈ اور اسے ریلیٹڈ کا مادہ انگورسٹی میں لگائیں گے ہماری ڈی سی صاحب سے یہاں کی پراشار سے ڈائریکٹر انگی ہم لوگ کی آل لیڈی پلاننگ ہے آل لیڈی ہم لوگوں نے یہ بھیچار بنا لیا ہے جب یہ ختم ہوگا تو پھر اس پر کاروائی کریں گے کچھ لڑکوں کے نام آپ ہی نے بتایا کہ وہ اینویٹیو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں ان کے آئیڈیاز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو سیوگ کی ضرورت ہوگی تو آرثیق سیوگ کیسے ان کو پروپ کر آئے دیکھیں اس میں لوگوں کے من میں یہ ہے کہ ہر کام ہم لوگ سوچتے ہیں یہ میں اسے سہمت نہیں ہوں ہر کام کی شروعات لوگ آرثیق سے کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے آرثیق سے شروعات نہیں ہونا چاہیے آرثیق ایک اس کا بھاگ ہے ہر چیز کی شروعات سوچ سے ہونی چاہیے جو کہ ہمارے انویٹر نے کر دیا اس کی الگ ہی ایک کیمیسٹری ہے اس فیلڈ کی سٹارٹ اپ انویشن کی ابھی ختم ہونے کے بعد ہم سارے سٹارٹ اپ انویشن سے جیلا بگیان کلب کے ادھکاریوں کے مادیم سے بات کریں گے اور ان کے لیے چٹھی لکھیں گے ان کے لیے پھون پر بارتہ کریں گے اور جہاں سے جو بھی سہائیتہ جرورت ہوگی جس طرح سے باندہ میں انویشن اینڈ سٹارٹ اپ سمیٹ کا آئیوجن کیا گیا ہے اسی طرح کے آئیوجنوں کی اور بھی زلوں میں آوشکتہ ہے وشیسکر بندیل کھنڈکے اور جنپتوں میں جس سے علاقے کے لوگوں میں زاگ رکھتا آئے گی ساتھ ہی بچوں کو ایسے آئیوجنوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ان کی سونچ بکست ہوگی بیرو رپورٹ نیو سیونٹی پائب باندہ